Dear Students and Parents میں آپ کو گجرمالا گرامر سکول سسٹم کے سی ایم ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے گجرمالا گرامر سکول سسٹم کے سی ایم ایس پہ لاغن کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ آن لائن تعلیم اس پہ حاصل کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنا ہوم برک بھی اس پہ جمع کروا سکیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل یا براؤزر اپنا موبائل کا براؤزر یا کمپیوٹر کا براؤزر جیسا کہ کروم ہے گوگل کروم اس کو اپن کر لینا ہے اور آپ نے اس کی اڈریس بار میں لکھنا ہے cms.ggssweb.com اگر آپ موبائل پہ اپن کریں گے تو وہاں پہ اس اڈریس کے ساتھ گو کا بٹن ہوگا اگر آپ کمپیوٹر پہ چلائیں گے تو اینٹر کا بٹن بھی آپ دبا سکتے ہیں اور یاد رکھئے کہ اس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے خالی جگہ نہیں ہوگی cms.ggssweb.com کسی قسم کی خالی جگہ نہ ہو تو ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈریکٹلی اپن کر سکیں گے ورنہ یہ گوگل سرچ میں اپن ہو جائے گا تو وہ آپ کو ملے گا نہیں اس لئے آپ جیسے ہی آپ اس پہ اینٹر کریں گے تو آپ کے پاس اس کی یہ مین سکرین آ جائے گی لاؤگن سکرین اور اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس لاؤگن والے پورشن میں جانا ہے آپ نے اور آپ نے اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اپنا شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے یوزر نیم کی جگہ پہ اور پاسورڈ وہ پاسورڈ ہوگا جو آپ کو گجرانوالا گرامر سکول سسٹم کی انتظامیاں کی طرف سے دیا گیا ہے تو آپ نے ان دونوں اگر آپ نے سٹوڈنٹ کے طور پہ لاؤگن کرنا ہے تو آپ کا سٹوڈنٹ آئی ڈی جو آپ کو موجود پروائیڈ کیا گیا ہے حالی آئی حال ہی میں وہ آپ نے یہاں پہ یوزر نیم یا اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈی درج کرنا ہے اور پاسورڈ جو کہ آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے وہ یہاں پہ پاسورڈ دینی ہے اور آپ نے یہاں پہ لاؤگن پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو پاسورڈ کا نہیں پتا تو آپ گجرانوالا گرامر سکول سسٹم کی انتظامیاں سے رابطہ کریں وہ آپ کو پاسورڈ دے دیں گے یہاں پہ یہ چیٹ ویجٹ ہے یہاں پہ آپ اپنا نیم ای میل اڈرس اور میسج لکھ کے ہمیں سبمیٹ کرائیں تو وہ بھی ہم آپ کو پاسورڈ آپ کا سینڈ کریں گے تو برحال میں آپ کو دکھانے کے لئے کسی ایک سٹوڈنٹ کا لاؤگن کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی سپیس نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ آپ کا نمیرک ہوگا اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ کا شناکتی کارڈ نمبر جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اس میں کوئی سپیس نہ ہو جیسے یہ میں نے لکھا ہے تو اس میں کوئی سپیس نہ ہو اور ڈیش بھی نہیں ہونی چاہیے ڈیش کے بغیر شناکتی کارڈ نمبر ہوگا تو برحال میں ایک سٹوڈنٹ کے طور پر اس کو لاؤگن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ پاسورڈ لکھتی ہے تو یہ آپ کو مین پیج کی طرف لے جائے گا آپ لاؤگن ہو گئے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے آپ کا نام یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ اور آپ کے پاس یہاں پہ سٹوڈنٹ ڈیش بورڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ میسیج وال میں انتظامیہ کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے جو میسیجز ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو مائی کلاسیز جو آپ کی کلاسیز ہیں جو آپ کے سبجیکٹ کی لسٹ ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آنی شروع ہو جائے گی اور اس میں آپ مختلف کام کر سکتے ہیں پلینر کو ویو کر سکتے ہیں پلینر میں آپ کے لیسنز ہوں گے آن لائن اور یہاں پہ آپ کی جو ہے ٹینڈنس وغیرہ اور جو ہوم ورک وغیرہ کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ٹائم ٹیبل کی معلومات اب یہاں پہ ایک آپشن ہے ٹو ڈیز لیسن جو آج کا لیسن ہے وہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ اس کو یہاں سے ویو پہ کلک کر کے اس کو ایکسس کر سکیں گے جیسے ہی آپ ویو پہ کلک کریں گے یہ لیسن نکل آئے گا اس لیسن کا نام ہے یہ انگلیش اورل کا لیسن ہے چپٹر ٹو لرننگ کلرز یہ ایکزیمپل کے طور پہ ہم نے دیا ہے یہاں پہ پارٹیسپینٹس کی لسٹ ہے اب دیکھیں اس میں جو ہے وہ بک کا پیج نمبر بھی دیا ہوا ہے اس ڈیٹ کو یہ لیسن اپلوڈ ہوا ہے یہاں پہ اس کا کنٹینٹ ہے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ ایک ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اگر آپ نے اس کو پلے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اس جو ریٹ کلر کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ پلے ہوگی آپ کے پاس اس کے علاوہ یہاں پہ اس طرح سے آپ اس لیسن کی ویڈیو دیکھ سکیں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں بک کا پیج نمبر دیا گیا ہے یا کوئی اور نوٹس دیے جائیں گے جس کو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے اور اس کے نیچے ہوگا ہومورک اب ہومورک جو ہے دیکھیں یہاں پہ یہ ہومورک دیا گیا ہے پانچ کلر کے نام اپنی نوٹ بک میں لکھیں اور ہر کلر کے نام کے ساتھ اس کلر کی کوئی چیز پیسٹ کریں اور اس کی تصویر بنا کر سی ایم ایس پر اپلوڈ کریں اب یہ کیسے ہوگا دیکھیں اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس یہ دیا گیا ہے اس کا لنک دے سکتے ہیں آپ یہاں فائل آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراں ہی اس کو اپلوڈ کریں آپ کی جو اس کی ڈیو ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوگی دیکھیں اس کی ڈیو ڈیٹ یہاں پہ لکھی ہوگی ویدن ویک ہوگا یا ویدن 4 ڈیز یا 5 ڈیز تو تب تک آپ اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر سکیں گے تو جیسے یہ چوز فائل پہ کلک کریں گے آپ موبائل سے یہاں کمپیوٹر پہ تو آپ کی پاس جو فائل ہوگی وہ آپ یہاں پہ کلک کر کے اس میں سبمٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہومورک آپ کا آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ اگر آپ اس لیسن کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پہ یہ جو چیٹ ہے اس میں ایڈ پہ کلک کریں یہ جو پلس کا سائنہ اس پہ کلک کریں گے تو آپ اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کا وہ یہاں پہ آپ لکھ کے کر سکتے ہیں یہاں پہ اپنا سوال لکھیں گے آپ اور سبمٹ کر دیں گے تو آپ کے ٹیچر کے پاس جو ہے وہ سوال چلا جائے گا تو وہ آپ کو اس کا آنسر بھی کرے گا اب چلتے ہیں دوبارہ ہوم پہ تو اس طریقے سے اگر آپ کو کوئی پھر بھی مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے چیٹ کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فون کر لیں سکول مینجمنٹ کو تو بھی آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا ہوم برک کے سلسلے میں یا جو ہے لیسنز کے سلسلے میں تو اگر آج کی ڈیٹ گزر جاتی ہے اور آپ اس لیسن کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ مائی کلاسز میں آپ کے پاس جو انگلیش اورل ہے یا کوئی بھی اس کے پلینر آپ دیکھ لیں یہ سارے لیسن پلینر میں ہوں گے اب پلینر میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ تمام لیسنز جو ہیں آپ کے جو گزر چکے ہیں یا جو اپ کمینگ ہیں جو ٹیچر نے اپلوڈ کیے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے اور آپ یہاں سے اس کو پڑھ سکیں گے یہاں سے آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور بک کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کی یہاں پہ کلاسز سبجیکٹ تمام آ رہے ہوں گے آپ جس سبجیکٹ پہ کلک کریں گے اس کا پلینر آپ کے پاس یہاں پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا اس میں اور بھی اپشن ہے جس کو آپ کو بعد میں ہم گائٹ کر دیں گے کسی بھی قسم کی دشواری کی صورت میں آپ سکول انتظامیاں سے رابطہ کریں یہ تو تھا ایک سٹوڈنٹ کا انٹرفیس اب دیکھتے ہیں پیرنٹ کا انٹرفیس کیسا ہوگا یہاں پہ لاغ اٹ کیا ہم نے اگر آپ لاغ اٹ نہیں کریں گے تو آپ اسی میں لاغ ان رہیں گے دس منٹ تک ورنہ آپ لاغ اٹ کریں اور یہاں پہ میں ایک پیرنٹ کا جو ہے وہ آپ کو انٹرفیس دکھاتا ہوں یہ پیرنٹ کا میں نے لاغ ان پاسورڈ لگایا اور لاغ ان پہ کلک کیا جیسے ہی لاغ ان پہ کلک کریں گے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجے گا پیرنٹ کا ڈیش بورڈ ہے اس میں اس کے تمام جو چلڈرن ہیں اس کی معلومات ہوگی یہاں پہ وہ اپنے سٹوڈنٹ کا پرفائل دیکھ سکے گا آج کے لیسن دیکھ سکے گا ریسنٹ فیڈ بیک جو آپ سبمٹ کروائیں گے لیسن اس کو چیک کر کے آپ کو فیڈ بیک بھی دیا جائے گا سی ایم ایس کے تھوڑ اور آپ کے میسجز یہاں پہ آئیں گے پروفائل فوٹو آپ اپنی اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ اس کا بار ٹائم ٹیبل ہے ایکٹیوٹیز ہے بیجز ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا تو آپ جیسے ہی آپ یہاں پہ ویو کریں گے تو آپ کو اپنے جتنے بھی آپ کے لیسنز ہیں جس طرح وہ آپ کو یہاں پہ ویو ہو جائیں گے پلینر کے اندر اس میں ہومورک کیا ملا ہوا ہے کیا لیسن ہے تو آپ اس سلسلے میں اپنے بچے کو گائیڈ بھی کر سکیں گے اور اگر آپ نے ٹیچر کے ساتھ کوئی سوال کرنا ہے تو آپ یہاں سے ایڈ پہ جا کے کلک کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا اس سلسلے میں کوئی کوئی کوئیسن ہو تو آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں یہاں سکتے ہیں پہ سکتے تھے ہمارے